منتخب حکومت کا تختہ الٹنے والا فوجی عامر امریکہ کو بسن کیوں؟ مصر کے عامر جنرل عبدالفتہ لسی سی کو اقتدار پر قابض ہوئے ایک اشرہ ہونے کو آیا ہے جمہوری طور پر منتخب مرسی حکومت کا تختہ الٹ کر صدارت سنبھالنے والے سابق وزیر دفاع اور فوجی سربراہ لسی سی نے ایسا کیا گھول کے پلایا ہے کہ جمہوریت کا چیمپئن کہلانے والا امریکہ اور اس کے ہواری سب لسی سی کے گنگا رہے ہیں اور کسی کو یاد بھی نہیں کہ پچھلے زمانے میں کوئی محمد مرسی بھی تھا مصر پر تین اشروں تک راج کرنے والے حسنی مبارک کا دور جب سن دوہزار گیارہ میں مظاہروں کے ذریعے ختم کیا گیا تو جمہوری طور پر منتخب محمد مرسی نے صدارت سنبھالی تھی ان کے دور میں معیشت کا ایسا کبڑا ہوا کہ عوام پچھلے سارے دور بھول گئے مرسی کی شاید سب غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں مگر جانے ان جانے میں وہ فوج سے لڑائی مول لے بیٹھے جس جنرل عبدالفاتح ال سی سی کو مذہبی شخص سمجھ کر مرسی نے آرمی چیف مقرر کیا وہی ان کا تختہ الٹنے کا ذریعہ بنا یعنی مرسی اور ال سی سی میں کچھ ایسا ہی تعلق بنا جو بھٹو اور زیا کے درمیان تھا نتیجہ یہ نکلا کہ جاسوسی جیسے الزامات میں مرسی کو جیل میں ڈالا گیا اور وہ دل کا دورہ پڑھنے سے چل بسے ال سی سی نے مرسی کا تختہ الٹنے کے بعد قوم سے خطاب میں الیکشن کا وعدہ کیا تھا کچھ ایسا ہی وعدہ جیسے ہمارے جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد کیا تھا صاحب نظر جانتے تھے کہ فوج اقتدار اس لیے نہیں سنبھالتی کہ اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے کچھ ایسا ہی مصر میں بھی ہوا کہ ال سی سی فیلڈ مارشل بنے اور پھر صدارت کے منصب پر خود کو فائز کر لیا اور ایسی آئینی تبدیلیاں بھی کر ڈالیں کہ اگر زندہ رہے تو سن دوہزار تیس تک بھی وہ صدارت کی کرسی پر براج مان رہیں گے ال سی سی کی کامیابی کے دو راز ہیں چونکہ وہ انٹیلیجنس چیف رہ چکے ہیں اس لیے داخلی سطح پر مظاہروں سیاسی اور مذہبی جماعتوں پر قابو پانے کا ہونر انہیں خوب آتا ہے علاقے اور عالمی سطح پر اپنی جگہ بنانے کا طریقہ بھی انہوں نے امدہ طریقے سے نکال لیا بہیرہ احمر میں دو متنازعہ جزیروں کی خود مختاری سعودی عرب کو سوپ کر ال سی سی نے سعودی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کی اور اس طرح امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بھی اپنی اہمیت بہتر کی سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے دور میں اسرائیل، لیبیا، یمن، شام اور لبنان جیسے ممالک سے متعلق امور میں اپنے کردار پر امریکہ کی قربت مزید سمیٹ کر انہوں نے اپنی جگہ اور مضبوط کی دو ملاقاتوں میں صدر ال سی سی نے ڈانلڈ ٹرم جیسے امریکی صدر کو شیشے میں اتارا کہ ڈانلڈ ٹرم ال سی سی کو میرا پسندیدہ عمر کہے بنا نہیں رہ سکے صدر جو بائٹن کے دور میں ال سی سی نے اپنی اہمیت یوکرین ایشو سے بڑھائی امریکی صدر سے جدہ میں کی گئی ملاقات سے چند ہی مہینے پہلے مصر نے روس کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسملی کی قراردادوں میں امریکہ کے حق میں ووٹ دیا تھا اسی طرح مصر کا یہ حکمران خطے اور مغرب کے لئے قابل قبول ہو گیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے